ہزاروں خون کے دریاں بہائے ہزاروں خون کے دریاں بہائے شہیدوں نے بڑے قرضے چکائے ہزاروں خون کے دریاں بہائے شہیدوں نے بڑے قرضے چکائے اور سروں کے ڈھیر پر لہرا دیا ہے وہ ایک پرچم جو آزادی دلائے وہ ایک پرچم جو آزادی دلائے اور اگر آپ لوگ اجازت دے اور سنیں تو کوئی شیر پیش کروں اہل دانش کو اسی بات کی حیرانی ہے اہل دانش کو اسی بات کی حیرانی ہے شہر کاغذ کا ہے شولوں کی نگہبانی ہے کیا کہنے وہاں وہاں شہر کاغذ کا ہے شولوں کی نگہبانی ہے اور اس طرح گھیر لیا مجھ کو غمونے جیسے اس طرح گھیر لیا مجھ کو غمونے جیسے میں جزیرہ ہوں میرے چاروں طرف پانی ہے کیا کہنے وہاں 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 اس طرح گھیر لیا مجھ کو غمونے جیسے میں جزیرہ ہوں میرے چاروں طرف پانی ہے ہے غمِ حجر دعاب زوقِ طلب کچھ بھی نہیں بہت اچھے آج تم لوٹ سے آئے ہو کہ جب کچھ بھی نہیں بہت اچھے کی نسبت سے ہوئے ہیں مشہور تیرے تھکرانے کی نسبت سے ہوئے ہیں مشہور ہم فقیروں کا یہاں نام و نصب کچھ بھی نہیں ایک غزل کے چند شیر ملاعظہ فرما لیجی جو ستجو کیا تھی میری آنکھوں کا مہور کون تھا جو ستجو کیا تھی میری آنکھوں کا مہور کون تھا کون تھا اپنا مکانے جہاں سے باہر کون تھا جو ستجو کیا تھی میری آنکھوں کا مہور کون تھا کون تھا اپنا مکانے جہاں سے باہر کون تھا یہ کہ ملاعظہ کیجئے کہ ہر سفر میں سامنے تھا بس وہی ایک سنگ میل ہر سفر میں سامنے تھا بس وہی ایک سنگ میل میری راہوں میں جو چلتا تھا وہ پتھر کون تھا بہت اچھے ہر سفر میں سامنے تھا بس وہی ایک سنگ میل میری راہوں میں جو چلتا تھا وہ پتھر کون تھا دشت میں اہلِ خیرد نے ہی بسالی بستیاں بہت اچھے دشت میں اہلِ خیرد نے ہی بسالی بستیاں ورنہ ہم سہران نوردوں کے برابر کون تھا اور آج نبی چہروں پہ بھی ہوتا ہے اپنوں کا گمہ بہت خوب آج نبی چہروں پہ بھی ہوتا ہے اپنوں کا گمہ مجھ سے ملنے میں جو کتراتا تھا اکثر کون تھا کہ یہ کیسا انعام ہے یہ کیسی سوغات یہ کیسا انعام ہے یہ کیسی سوغات دن دیکھے جھگ ہو گئے جب جاغوں سوبرات یہ کیسا انعام ہے یہ کیسی سوغات دن دیکھے جھگ ہو گئے جب جاغوں سوبرات اور اسی موٹ کی گزل کا مطلع ملائزہ کریں کہ سفر یوں تو سب آسمانوں کے تھے سفر یوں تو سب آسمانوں کے تھے قرین مگر قید خانوں کے تھے اور یہ شیر ملائزہ کریں اسی پس منظر میں کہ مسافر کی نظریں بلندی پہ تھی مسافر کی نظریں بلندی پہ تھی مگر راستے سب دھلانوں کے تھے مسافر کی نظریں بلندی پہ تھی مگر راستے سب دھلانوں کے تھے اور یہ شیر کرم آکر نواز ہے شیر ملائزہ کریں کہ سفر یوں تو سب آسمانوں کے تھے قرین مگر قید خانوں کے تھے مسافر کی نظریں بلندی پہ تھی مگر راستے سب دھلانوں کے تھے اور یہ شیر ان تمام مزرگوں کی نظر جنہوں نے اس ملک کو بنایا شہادتیں دی یہ شیر ملائزہ کریں کہ انہیں دونڈ نے تم کہاں چل دیئے انہیں دونڈ نے تم کہاں چل دیئے وہ کردار تو داستانوں کے تھے میں شیر عرض کر رہا ہوں سماعت فرمالے میں شیر یہاں سے عرض کر رہا ہوں تو سو توجہ ہو میاں رسوائی دولت کے تعاون سے نہیں جاتی میاں رسوائی میاں رسوائی دولت کے تعاون سے نہیں جاتی یہ کالک عمر بھر رہتی ہے سابون سے نہیں جاتی اور شیر عرض کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ شکر فرقہ پرستی کی طرح رہتی ہے نسلوں تک شکر شکر فرقہ پرستی کی طرح رہتی ہے نسلوں تک یہ بیماری کریلے اور جامن سے نہیں جاتی میاں رسوائی دولت کے تعاون سے نہیں جاتی میاں رسوائی دولت کے تعاون سے نہیں جاتی یہ کالک عمر بھر رہتی ہے سابون سے نہیں جاتی اور شکر فرقہ پرستی کی طرح رہتی ہے نسلوں تک یہ بیماری کریلے اور جامن سے نہیں جاتی بیماری کریلے اور جامن سے نہیں جاتی وہ صندل سے بنا کمرے میے بھی رہنے لگا، لیکن وہ صندل سے بنے کمرے میے بھی رہنے لگا، لیکن مہ کمے لہو کی اس کے ناکھوں سے نہیں جاتا وہ سندل سے بنے کمرے میں بھی رہنے لگا لیکن محک میرے لہو کی اس کے ناخن سے نہیں جاتی اور محبت کی کہانی مختصر ہوتی تو ہے لیکن کہی مجھ سے نہیں جاتی سنی ان سے نہیں محبت کی کہانی مختصر ہوتی تو ہے لیکن کہی مجھ سے نہیں جاتی سنی ان سے نہیں جاتی بس ایک گناہ محبت نے یہ ضرور کیا کسی کا ہونے پہ دل نے بہت غرور کیا اور ہر ایک زخم محبت چبک اٹھا دل کا ہر ایک زخم محبت چبک اٹھا دل کا خوشہ نصیب تری یاد نے ظہور کیا اور یہ کیسا رشتہ ہے اس سے کہ بارہا اس کو یہ کیسا رشتہ ہے اس سے کہ بارہا اس کو بھولانا چاہا بھی اور یاد بھی ضرور کیا بھولانا چاہا بھی اور یاد بھی ضرور کیا اور سنو یہ عشق ہے طوفاں بدوش ایک دریا بہت سے ڈوبے ہیں کم نے اسے عبور کیا بہت سے ڈوبے ہیں کم نے اسے عبور کیا آخری شیخ غدل کا ہے کہ ہمائنوں کی طرح ایک دوسرے کے تھے مگر اناؤں نے رشتوں کو چور چور کیا مگر اناؤں نے رشتوں کو چور چور کیا مل کے بیٹھیں بھی تو آپس میں کوئی بات نہ ہو اس سے بہتر ہے کبھی ایسی ملاقات نہ ہو اور اب یہ غدل کے چند شہر سمات سرمائیے کہ زندگی اور روح رسوہ نہیں دیکھا جاتا زندگی اور رسوہ نہیں دیکھا جاتا مجھ سے اب اپنا تماشا نہیں دیکھا جاتا وہ پہلے آنکھوں میں سجاتا ہوں تری رانائی وہ پہلے آنکھوں میں سجاتا ہوں تری رانائی مجھ سے منظر کوئی تنہا نہیں دیکھا جاتا اوہ میری آنکھوں میں ہے کس پیاس کا منظر ناما میری آنکھوں میں ہے کس پیاس کا منظر ناما مجھ سے بہتا ہوا ذریعہ نہیں دیکھا جاتا آئی ناقد کے برابر ہو کبھی خواہش تھی اب یہ عالم ہے کہ چہرہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم کو اللہ نے ایمان کی دولت بھی ہے اپنے دشمن کے طرف دار نہیں ہو سکتے ہم کو مذہب نے سکھایا ہے وطن پر مٹنا ہم مسلمان ہیں غدار نہیں ہو سکتے ایک روز جا رہے تھے کہیں سائیکل سے ہم اور پہنچے جو ایک مول پہ نادل ہوا ستم اور پیڈل سے سائیکل کے جو پاؤں اکھڑ گئے ہم جا کے ایک شوک حسینہ سے لڑ گئے اور سملی جو وہ تو ہتے سے فوراں اکھڑ گئی اور گویاں ہوئی تو جیسے ہواوں سے لڑ گئی کہنے لگی کہ ہندے ہیں آتا نہیں نظر یہ حرکتی جناب کی یہ ریش موطبل یہ حرکتی جناب کی یہ ریش موطبل فرتے ہیں کیا شریفوں کی صورت بنا کے آپ یوں ارتبوابیں گرتے ہیں داری راکھیں گرتے ہیں کیا شریفوں کی صورت بنا کے آپ اور یوں اور دو میں گرتے ہیں داہی رکھا کہ آپ ہم نے کہا کہ تھوک دو مجھ سے کوئی نادمی سائکل لڑی ہے تم سے یہ داڑی لڑی نہیں ہے ہم نے کہا کہ تھوک دو مجھ سے کوئی نادمی سائکل لڑی ہے تم سے یہ داہی لڑی نہیں اور داہی کا نام لے کہ ہمیں کیوں ہکٹوکی داہی کوئی برک ہے جو سیکل کو ابھی آنکھوں کی شمیں جل رہی ہیں پیار زندہ ہے ابھی مایوس مت ہونا ابھی بیمار زندہ ہے تو شیئر سنیے گا کہ ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں خدا کا شکر ہے اب تک دلِ خددار زندہ ہزاروں زخم کھا کر بھی میں ظالم کے مقابل ہوں خدا کا شکر ہے اب تک دلِ خوددار زندہ ہے فریق شیر اور سن لیجئے کہ کوئی بیعت طلب بزدل کو جا کر یہ خبر کر دے کوئی بیعت طلب بزدل کو جا کر یہ خبر کر دے کہ میں زندہ ہوں جب تک جرہتِ انکار زندہ ہے چند شیر اور سن لیں اب عرض کیا ہے دوستو اگر سرنم ہوتا تو ہم بھی آل اندیا ہو جاتے سنیے گا کہ جو ذکر حق تھا اسے داستان کہنے لگے غزل کے چند شیر سنیے گا کہ جو ذکر حق تھا اسے داستان کہنے لگے زمانے والے یقین کو گمان کہنے لگے زمانے والے یقین کو گمان کہنے لگے یہاں سے شیر سنیے یہ دلی ہے میر کی دلی غالب کی دلی اور آپ کی جلی شیر سنیے گا کہ عذابِ دربدری اس قدر ہوا ہم پر درستہ آپ سنیے گا کہ عذابِ نظر آئی عذابِ دربدری اس قدر ہوا ہم پر کہ سخت دھوپ کو ہم سائبان کہنے لگے کچھ ایسا کٹ گیا رشتہ کھلی فضاؤں سے عصیر کنج قصص کو مطان کہنے لگے سنیے گا کہ یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے کہ خوشک گھاس کو ہم زافران کہنے لگے یہ کہ انیکتہ میں جہاں ایکتہ ملی انور انیکتہ میں جہاں ایکتہ ملی انور ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے انیکتہ میں جہاں ایکتہ ملی انور ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے کہ خوشک گھاس کو ہم زافران کہنے لگے ہٹ کر مہازے جنگ سے وہ ڈر لگا اسے ہٹ کر مہازے جنگ سے وہ ڈر لگا اسے پتہ کہیں جو کھڑکا تو لش کر لگا اسے کہتا تھا جو کے ساتھ جیئیں گے مریں گے ہم مہازے جنگے کہتا تھا جو کے ساتھ جیئیں گے مریں گے ہم میں میں گیا تو مجھ سے بلا ڈر لگا اوٹے تمہارے شہر میں کیا لائے ہیں کیا چھوڑائے ہیں ہم اپنے گاؤں بن بازل کی برکھا چھوڑائے ہیں جنک نگری میں لفظوں کی کمانے توڑنے والے جنک نگری میں لفظوں کی کمانے توڑنے والے سنا بن باز میں غزلوں کسی کا چھوڑائے ہیں اور ایک غزل کے دو تین شیر باز اب کے پھولوں کا ہر زخم گہرا رہا تیرے آنگن کا موسم سنہرا رہا تیرے آنگن تیرے آنگن کا موسم سنہرا رہا تیرے شیر باز جنک نگری میں رات بھر تیری یادوں کا پہڑا رہا رات بھر بہت شکریہ